بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمے کپراتھا کیمے کپراتھا بنانے کے لئے جنہیں شاکی ضرورت ہے ایک پاؤ کیمہ ایک ٹی سپون لال میرچ ایک ٹی سپون نمک حسب زائقہ ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ایک ٹیبل سپون دنیا دونوں کو میں نے موٹا موٹا لنگری میں کوٹ لیا ہے تین عدد سبز میرچیں بری کٹی ہوئی آئل حسب زرورت آٹا آدھا کلو اور آدھا کپ میں نے چوکر والا آٹا لیا ہے اس کو مکس کرنے کے لئے اور ایک پیاس درمیانے سائز کیلئے اسے بری کٹ لیا ہے اور ایک موٹھی دنیا سبز لیا ہے اس کو بری کٹ لیا ہے اور آدھا گلاس پانی کیمے کو گلانے کے لئے سب سے پہلے کیمہ پہر میں ڈال کے اور ساتھ آدھا گلاس پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اس ہی نمک میں سمینے لیا ہے اور میدے میں ہم یہ آدھا کپ چوکر والا آٹا شامل کریں گے اور پانی ہم اس بھی ضرورت استعمال کریں گے جتنا اس کو گلنے کے لئے اور نارمل پانی پہلے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور آٹے کو ہم نے آہستہ آہستہ ایسے مکس کرنا ہے آٹے کو ایسے ہم نے آہستہ دکھئے کی طریقے سے مکی دینی ہے نہ سکت نہ نرم درمیانے رکھنا ہے آٹا بہت نرم بھی نہیں گھننا بہت سکت بھی نہیں گھننا آٹے کو میں نے اچھی طرح سے اسے مکی لگا کے گھن لیا ہے آٹا خوب اچھی طرح سے تیار ہو چکے اب میں اسے 20 منٹ کا ریسٹ دوں گے یہ میں کا پانی دیکھیں اب کچھ بھو چک ہے اب اس میں میں تمام مسائلیں شامل کروں گی نمک نیرج نمک میں آدھا شامل کروں گی تھوڑے دیو چکنے کے بعد پھر اس میں بگایا نمک شامل کروں گی اسی نمک سے میں نے آٹے میں بھی ڈالی تھی ایک چکتی دیو چکتی دیو چکے پیاس دیو چکے دیو چکے ہمیں تیرے اسے بھی دو چکے یا دیو چکے دیو چکے اب اس کو اچھی طرح پھر اس کو کھاری اب تمام مسالے مکس کرنے کے بعد ہم چولہ بند کھال دیں گے اور مسالہ ٹھٹا ہونے کے بعد ہم اس کے پراتھے بنائیں گے نمک میں نے آتی سپونے سے استعمال کیے تب ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے اور اب ہم پراتھا بنانے کی تیاری کریں گے سب سے پہلے میں دو چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کے اس میں بناوں گی پراتھا اور پھر آپ کو کٹ والا رول والا پراتھا بھی دو طریقوں سے بنا کے بتاؤں گی آپ نے اس طرح سے گول سے دو پیڑے بنانے ہیں اور پھر دونوں کو باری باری بیل لینے تھوڑا سا پیڑے کو آٹے سے ڈسٹ کرنا ہے آپ کی مردی یا چھوٹے سائز میں بنائیں یا بڑے سائز میں میں سائز پہ کروں گی اب دوسرے پیڑے کو ہم نے بیل لینا اب اس کیوپا تو لے ساکی مردی یا چھوٹے اور یہ دوسری پراتھی اوپر رہ دونے یہ دیکھیں دوسرا پر اچھی تری سائزوں سے بند کرنا تھا کہ کیمہ جب آپ اسے تھوڑا پتلا کریں تو کیمہ باہر نہ نکلے ٹھیک ہے اب میں اسے تھوڑے پہ ڈال دوں گی اور چولے کو میں تیز کر دوں گی اب میں تھوڑا سے ایک سائیڈ سے پک چکے سائیڈوں پہ تیل ڈالوں گی اور تھوڑا سوپ پر اس کے پھر ہم نے ایسے اس کی سائیڈ بگل لینا آپ چاہے تو کانٹے اور دوسری چیزوں کبھی استعمال کر سکنے ہو لیں مجھے تو عادت ہے آت سے کرنے کی اب یہ دونوں طرف سے تیار ہو چکے اب میں ایسے چولے سے اٹا دوں گی اور دوسرا پراتھا بنانے کی تیاری کریں گے اس کا پیڑا میں نے بنا لیا اب اس کو پہلے ہم نے روٹی کو بیل لیں تھوڑا سا اچھے طریقے سے روٹی کو اچھے طریقے سے بیل لیں اور اس پہ ہم نے خوب اچھے طریقے سے کیمہ پھلا دیں ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون کیمہ ڈال کے یہ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا دنیاں سے کٹ لگانے چھوڑی سے اور اس کو ایسے رول کر لیں کمام پراتھے کو یہ دیکھئے ایسے کرنا تھوڑا سا آٹا ڈاست کرنا اور آپ نے اس کو ایسے کر کے اچھے طریقے سے بان کرنا ہے یہ سائیڈوں سے کیمہ نہ نکلے یہ دیکھئے تھوڑا سا نکل آیا کوئی بات نہیں یا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھر تھوڑا سا خوشکی سے ڈسٹ کرنا ہے تھوڑا سا رول کرنے کے بعد آپ نے تب یہ پہ ڈال دینا اس طرح زیادہ کرارہ پراتھا بانتا ہے کیمہ کا ہمیں چولہ تھوڑا تیز کرنا دیکھئے پراتھا دونوں طرف سے اچھی طرح سے لال ہو چکا ہے اب میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی دونوں طرف سے گھی لگانا آپ چاہ گھی لگائیں مکن کا استعمال کریں یا تیل کا استعمال کریں یہ آپ کی مرضی ہے اسی طرح آپ سارے کیمہ کے پراتھے تیار کرنے دو طریقے کے پراتھے میں نے آپ کو بنانے بتا دیئے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد